کہ تم اگر چاہتے ہو ملک کی خیر نہ کسی ہم وطن کو سمجھو غیر ہو مسلمان اس میں یا ہندو بودھ مصحب ہو یا ہسک بند ہو سب کو میٹھی نگاہ سے دیکھو سمجھو آنکھوں کے پتلیاں سب ملک ہے اتفاق سے آزاد ملک ہے اتفاق سے آباد ملک میں اتفاق ہوتا اگر کھاتے غیروں کی ٹھوکریں کیوں کر ملک جب اتفاق کھو بیٹھی اپنی پونجی سے ہاتھ دھو بیٹھی This is the most crucial election since independence. Since 1947. This is the most crucial election and if they win this election then our destiny iszię sommes voomdes! Herktsd 허 Second Friday I want to address Adip sahab who has been a path breaker in bringing this organization into existence Indian Muslims for Civil Rights I'm also very grateful that you have had the patience to sit through and I'm definitely not going to take much of your time I only wish there were more women in the audience. I could count five women in an audience of almost 120 people. اور یہ ایک ہماری بہت بڑی کمزوری ہے. Adib bhai. And I would expect everyone to just listen to me five minutes quietly. I think I deserve that for having sat through and listened to every word that was spoken here. You know everything. آپ کو کوئی مجھے کسی چیز کو باور کرانے کی ضرورت نہیں ہے. آپ ہر چیز سے اچھی طرح واقف ہیں. اور ہمارے جتنے سپیکرز تھے. انہوں نے ہر بات کو آپ کے سامنے بہت سپشٹ طریقے سے رکھ دیا ہے. All I want to say is that I have served the government in the capacity of a minister of state for 10 years. I have served this government in the capacity of a minister of state for 3 years. First as a member of the National Commission for Women and then as a member of the Planning Commission. But my most important contribution is کہ میں نے مولانا ابوالکلام آزاد پہ جو کتابیں لکھی ہیں تو مجھے مسلم لیڈرشپ کا ایک اور ہی آکار نظر آیا ہے اس میں. میں نے مولانا الطاف حسین حالی پہ جو میں نے کام کیا ہے اس میں مجھے ایک اور ہی طرز اور ایک اور ہی طریقہ نظر آیا ہے. میں حالی سے آپ ذرا باتیں نہ کریں پیش کرنا چاہتی ہوں جو اس ملک کے لیے ایک بہت بڑی مشعل راہ ہے. مولانا حالی نے فرمایا تھا کہ تم اور مولانا حالی میرے پردادا تھے. مولانا الطاف حسین حالی نے فرمایا تھا کہ تم اگر چاہتے ہو ملک کی خیر نہ کسی ہم بطن کو سمجھو خیر ہو مسلمان اس میں ہو مسلمان اس میں یا ہندو بود مصحب ہو یا ہو سک بندو سب کو میٹھی نگاہ سے دیکھو سمجھو آنکھوں کی پتلیاں سب کو ملک ہے اتفاق سے آزاد ملک ہے اتفاق سے آباد ملک ریلیجنس کیونکہ اس وقت ہم کو سوچنا چاہیے کہ ہم کیسے لوگوں کو ووٹنگ بود تک لائیں اور کیسے ان لوگوں پہ یہ امپریس کریں کہ جو ووٹ وہ ڈالیں وہ ایسا ووٹ ڈالیں جو اس جماعت اس رس بی ج پی اس آئیڈی آلجی کے اس فیشزم کے خلاف ہو اور میں آپ کو ایک اور بات بتانا چاہتی ہوں کرناٹک میں جو بڑا انقلاب آیا وہ کیوں آیا اس پہ بڑی وجہ تھی ادلو کرناٹکا ادلو کرناٹکا ایک ایسی سیول سوسائیٹی کی تنظیم تھی جس نے کرناٹک کا نقشہ بدل دیا اور اسی پیٹن پہ تلنگانہ میں جو ہوا وہ آپ کے سامنے ہیں اس وقت جہاں کیونکہ یہ انڈین مسلم سوسیول رائٹس ہیں اور میرے نزدیک مسلمان ہندو میں نے کبھی کسی میں تفریق ہی نہیں کی سکھ جین مسلمان ہندو مگر اس وقت ہم مسلمان کو ہم مسلمان کو ان constituencies پہ کونس سنٹریٹ کرنا چاہیے اس پولنگ سٹیشن پہ جہاں ہمارا کینڈیٹ کو جیت کا جس میں ہمارا کینڈیٹ کو ویننگ پوسیبیلیٹی ہو اس میں ہمیں کونس سنٹریٹ we have to be very practical we cannot talk about all kinds of ideologies وہ سب باتیں ہو گئیں فاروق صاحب نے کہ دی راجہ نے کہ دیا عدیب بھائی نے کہ دیا بہت سے لوگوں نے وہ باتیں بہت وستار سے کر دیں now we have to be very practical when we because EVM and VVPAT میں کچھ بدلنے والا نہیں ہے اور ہر بات کو کل ہمارے honorable prime minister آج انہوں نے منموہن سنگھ کوئی پرسنشا کی اور کل انہوں نے کل یعنی yesterday انہوں نے ڈاکٹر منموہن سنگھ کی بات کو الٹ پلٹ کے اور ان کو اسی انہی الفاظ میں ان کی برائی کی تو یہ ہمارے چل رہا ہے ادھر ایک راہ الگاندھی ہیں جو اپنی راہ پہ گامزن ہیں اس وقت وہ اوڈیسا پہنچ گئے ہیں اوڈیسا سے آگے ویس پنگال سے اوڈیسا آگے آگے جا رہے ہیں گامزن ہیں اور لوگ ان پہ لانتوں کی بوچھار کر رہے ہیں but one man is on his way so all i want to say to you is my dear young and my own میں تو بزرگ ہوں آپ سب میرے نسدیق نوجوان ہیں میں اور عدیب بھائی ایک ہی کیٹیگری میں ہیں تو میں آپ سے صرف یہ کہ چاہتی ہوں کہ vote and vote with your conscience and ensure that everyone around you vote sensibly and votes this government out this is the most crucial election since independence since 1947 this is the most crucial election and if they win this election then our destiny is doomed so i want you to be very conscious of that i want you to be very aware of that and if that is the message you take from this meeting which has been called by Adib Bhai and Azam sahab who have been so actively involved i think this meeting will be written down in the annals of history thank you very much from global today youtube